دوستو آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گی کھیتی میں فٹکری کا استعمال کس طریقے سے کرنا چاہیے یعنی کہ آپ اس کا استعمال ڈپ سے کر سکتے ہیں کھلے پانی میں آپ دے رہے ہیں فصلوں میں تو کھلے پانی کے ساتھ میں کیسے استعمال کرنا چاہیے اسپری اس کا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کیا کیا فائدے کھیتے میں اس کے استعمال سے ملیں گے کیا نقصان اس سے ہو سکتے ہیں ساتھی فٹکری کا استعمال آپ ایک کیٹنا شک کی طرح ایک فنگی سائیڈ کی طرح یا پھر فٹیلائزر کی طرح یوج کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے اگر دوستو آپ اپنی کھیتی میں کم خرچ میں اچھا ریزلٹ فٹکری کا لینا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ جرور دیکھیں نمشکر دوستو میں ہوں انیتا سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل انڈیا نورگینک چرنی دوستو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ اسی طریقے کی نولیج فل جانکاری آپ کو سب سے پہلے مل سکے سب سے پہلے فٹکری فٹکری ہے ایک کریسٹل کی طرح ہوتی ہے یہ اس ٹائپ کی ہوتی ہے دوستو اور یہ ہوتی ہے پوٹیشیم، ایلومینیوم، سلفیٹ یعنی اس میں ایلومینیوم، پوٹاش اور سلفر سلفیٹ روپ میں اس میں ہوتے ہیں کھیتی میں فٹکری کے کیا کیا فائدے ہو سکتے ہیں کیا کیا فائدے فصلوں میں یا ہماری مٹی میں پانی میں کیا کیا فائدے دیکھنے کو ملیں گے اس کے استعمال سے تو سب سے پہلے دوستو جہاں کی مٹی کا جہاں کی جمین کا پی ایچ بہت ہائی ہے زیادہ ہے ساتھ سے زیادہ ہے تو پوشک کتون کو اپٹیک نہیں کر پاتے ہیں پودے آپ نے این پی کے فرٹیلائجر دیا ہے کوئی نیوٹرینٹ یوز کر رہے ہیں ڈی اے پی، ایس ایس پی کوئی بھی فرٹیلائجر نیوٹریشن کیلئے آپ ڈال رہے ہیں تو پودے ان کو اپٹیک نہیں کر پاتے ہیں ہائی پی ایچ پہ جس کی وجہ سے فصلے کم جور رہتی ہیں اُت پادن پہ فرق پڑتا ہے تو ایسی جگہ پہ ایسی سیچویشن میں سب سے سستہ اور سب سے اچھا ریجلٹ ہوتا ہے کہ آپ فیٹ کری کا استعمال کریں پی ایچ کو یہ بہتی کم بہتی جلدی کم کرتا ہے الیومینیم ہوتا ہے الیومینیم کشاری مٹی کو یہ نارمل پی ایچ پر لے کے آتا ہے تو یہ اس کا اور ریجلٹ بھی بہت جلدی دیکھنے کو ملتا ہے جب بھی آپ اس کا یوچ کریں گے تو آر سے دس تین بعد میں دوبارہ سے آپ پی ایچ چیک کریں گے تو پی ایچ ڈاؤن ملے گا یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک تو پی ایچ کم ہوگا تو پوشک تطوے جلدی سے پودے اپٹیک کر پائیں گے جو بھی ہائی پی ایچ میں آپ نے جو نیوٹریشن کے لئے فرٹی لائجر وغیرے یوج کیے ہیں جو فکس ہو گئے ہیں پوشک تطوے جن کو اپٹیک نہیں کر پائے ہیں پودے وہ بہت ہی جلدی اپٹیک کرتے ہیں تو اس لیے اس کا فائدہ فصلوں میں سب سے زیادہ فائدہ یہی دیکھنے کو ملتا ہے جیسے ہی پودے فصلے نیوٹریشن کا اپٹیک کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کا فائدہ ملے گا زیادہ فوٹا ہوگا زیادہ بھڑوار ملتی ہے فلفول کے عوضتہ میں ہوتے تو زیادہ ماترہ میں فلفول دیکھنے کو ملتے ہیں یہ اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے نیکسٹ ہے جہاں کا پانی کھا رہا ہے ہائی ٹی ڈی ایس ہے وہاں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے کھارے پانی میں بھی سیم ہی سیچویشن آتی ہے تو ایسے ہی کھارے پانی جہاں کا ہے ان کسانوں کو فٹکری کا جرور استعمال کرنا چاہیے تھاڑی اس کا بہت اچھا فائدہ ہے کہ کیٹ ناشے کی طرح بھی یہ کاریے کرتی ہے جب بھی آپ اس کو مٹی میں یوج کریں گے پانی کے ساتھ میں یا جیسے بھی آپ پودو میں فصلوں میں یوج کریں گے تو دیمک کی سمشہ جن فصلوں میں پودو میں دیکھنے کو ملتی ہے بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے دیمک کی سمشہ اس کے ساتھ سنیل ہے یا چیتی ہے لال چیتی ہیں ان کو بہت اچھے سے کنٹرول کر لیتی ہے تو فٹکری آپ ایج کیٹ ناشے کی طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں پودو یا فصلوں کی جڑوں میں سلفیٹ سلفر ہے اس میں تو اس لیے آپ ایک فنگی سائیڈ کی طرح بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں فٹکری میں سلفیٹ سلفر یعنی کی سلفر سلفیٹ روپ میں ہوتا ہے تو سلفر کا استعمال فنگی سائیڈ کی طرح یوج کیا جاتا ہے تو اس میں سلفر ہونے کی وجہ سے یہ فنگی سائیڈ کی طرح بھی کاریے کرتا ہے جڈوں میں کسی بھی ٹائپ کی فنگس چنیت روگوں کا آٹیک ہے جڈ گلن وغیرہ کی سمجھہ ہے تب بھی آپ فیٹ کری کا استعمال کر سکتے ہیں اور نیکسٹ اس کا سب سے اچھا بینیفٹ ملتا ہے کہ اس کا فائٹو ٹونک ایفیکٹ دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کہ جب بھی آپ اس کا یوج کریں گے تو فصلیں جیادہ سوست جیادہ ہری بھری جیادہ فوٹاؤ جیادہ فلفول اس طریقے سے بہت سارے فائدہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس لئے کسان اس کا سب سے زیادہ یوج کرتے ہیں دوستو فٹ کری کا استعمال کھیتی میں ایک فرٹی لائجر کی طرح یوج نہیں کر سکتے یعنی کہ آپ جیسے این پی کے فرٹی لائجر ہے یا کوئی بھی فرٹی لائجر ہیں ڈی اے پی ایس ایس پی یوریا کسی بھی فرٹی لائجر یا نیوٹرینٹ مایکرو نیوٹرینٹ کی طرح آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتی اس چیز کو آپ جرور دھیان رکھئے ای ایچ مٹی کا ہائی ہے تب بھی آپ دو مہنے تین مہنے میں ایک بار استعمال کریں ایک روپ میں یعنی کہ ایک بار آپ استعمال کر لیں بہت زیادہ بار بار آپ اس کا استعمال نہ کریں اس چیز کا آپ جرور دھیان رکھیں اچھی بات یہ بھی ہے کہ دوستو اس کو کہیں سے بھی پرچیج کر سکتے ہیں آپ اون لائن بھی منگوا سکتے ہیں کسی بھی کرانے کی شوپ سے مل جاتی ہے تو وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں دوستو یہ میں نے دو کےجی پرچیس کیا ہمارے پانے میں بھی فلورائیڈ ہے زیادہ ہائی تیڈی ایس ہے تو اس لئے ہم پلانٹس میں اس کو یوچ کریں گے دو کےجی چالیش روپے میں ہم نے لیا ہے یعنی کہ بیس روپے پر کےجی اون لائن میں نے اس کو دیکھا ہے امیجون وغیرہ ایک دو سائٹ پر دیکھا ہے تو وہاں پہ پچاس سے ساٹھ روپے پر کےجی ہے آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں یعنی اس کی پرائیس رہے گی بیس سے پچاس ساٹھ روپے پر کےجی تو یہ بھی بہت ہی سستہ ہے اس سے سستہ تو ایگریکلچر میں کچھ بھی نہیں ملتا تو بہت ہی اچھا اور اس کے ریجلٹ بہت اچھے ہیں ہائی ٹی ڈی ایس والے پانی کے لیے ہائی پی ایچ والے مٹی کے لیے بہت ہی اچھا اوپیوگی ہے اور ابھی گیوں کی فصل ہے تو گیوں میں اگر دیمک وغیرے کی سمشہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں دھان وغیرے میں بھی دیمک وغیرے کی سمشہ آتی ہے پودوں میں بھی دیمک وغیرے کی سمشہ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ اس کا استعمال جرور کیجئے اب دوستو یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ فٹکڑی کا استعمال آپ کو کہاں کہاں پر نہیں کرنا چاہیے تو جن مٹی کا پی ایچи پانچ سے کم ہے ان کو تو آپ کو بالکل بھی فٹ کڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے یہ ہوا پی ایچ کا نیکسٹ ہے اگر آپ سیچائی کسی نہر کے پانی سے کرتے ہیں ندی کے پانی سے سیچائی کر رہے ہیں یا بارش کا پانی کٹھا کر کے آپ یوچ کرتے ہیں تو بھی ان پانی کے ساتھ میں آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے نہر کا پانی، ندی کا پانی، بارش کا پانی ایسی ڈک ہوتا ہے اور یہ بھی سٹرونگ ایسی ڈک ہے تو اس لیے اس کا اثر آپ کو الٹا دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اس لیے آپ اگر اس ٹائپ کے پانی یوچ کریں تو ان کے ساتھ میں اس پیس لیے آپ کو جرور یوچ نہیں کرنا چاہیے اب بات کی جائے کہ کون کون سی فصلوں میں تو دوستو سبھی پرکار کے فصلوں میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سبجی برگیہ فصلوں میں، اناج برگیہ فصلوں میں جیسے گیہوں، دھان وغیرہ ہے یا پھر دلینی فصلے ہیں سبھی پرکار کے فصلوں میں اور سبھی پرکار کے پودوں میں سب میں آپ پھولوں کی کھیتی میں سب میں استعمال کر سکتے ہیں طریقہ آپ کو جرور یاد رکھنا چاہیے دو ہی طریقوں سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کھلا پانی چلا رہے ہیں تو کوئی بھی کپڑے وغیرہ میں باندھ کر کے جو جھوٹ کے بوری وغیرہ آتی ہے تو ان میں آپ باندھ کر کے اور پھر آپ رکھ دیں پانی میں تھوڑا تھوڑا سا اس کا کنٹینٹ جاتا رہے گا مکس ہو کر کے اور آپ کے پلوٹ میں اچھا ریجلٹ اس کا دیکھنے کو مل جائے گا لیکن اگر آپ ڈریپ ویڈی سے کھیتی کرتے ہیں جیسے سبجی ورگے فصلے تو ان میں آپ اس کو پیس کر کے بارک چورن بنا لیں اس کے اور پھر پانی میں گھول کر کے پھر آپ کو ڈریپ سے بھی اس کا یوج کر سکتے ہیں اسپری میں اس کو بلکل بھی ریکمنڈ نہیں کروں گے اسپری اس کا نہیں کرنا ہے آپ کو کیونکہ بہت ہی سٹرونگ ایسیڈک ہے آپ کی فصلوں میں فائدے کے بجائے نقصان دیکھنے کو مل سکتے ہیں فصلیں جھولے سکتی ہیں تو اس لئے آپ اسپری میں اس کا یوج نہ کریں پرفیکٹ ڈوچ کی بات کی جائے تو اگر آپ کی مٹی کا پی اچ پانچ سے سات ہے تو پھر آپ کو ایک کیجی ایک اکڑ میں یوج کرنا ہے کسی بھی ٹائپ کی فصل میں بے چیزے کا آپ یوج کر سکتے ہیں اگر سات سے زیادہ ہے سات پوائنٹ دو سے سات پوائنٹ پانچ سے اگر زیادہ ہے تو پھر آپ کو دو کیجی ایک اکڑ کے لیے یوج کرنا ہے ہر فصل میں سب سے امپورٹنٹ ہے پی اچ اگر زیادہ ہے تو ہر فصل میں ایک بار آپ کو یوج کرنا ہے اور جب بھی فصل چھوٹی ہو جیدہ فٹا ہو رہا ہو جیدہ تیل رنگ لینی ہے آپ کو جیدہ فٹان جیدہ بھڑوار لینی ہے جیدہ ماترہ میں فل فول لینے ہیں تو جب بھی چھوٹی ہو فٹا شروع ہو گروت ہو رہی ہو اسی سمیہ آپ استعمال کر لیں کم سے کم ایک بار آپ کو جرور یوج کر لینا چاہیے پی اچھ آئی ہے یا پھر ٹی ڈی ایس آئی ہے پانی کا تو ایک روپ میں ایک بار آپ یوج کیجئے اور کتنا آپ کو پرائس لگا ماترہ اگر ایک اکڑ میں ایک کیجی یوج کر رہے ہیں تو بیس روپے اور دو کیجی یوج کر رہے ہیں تو چالیس روپے اور اگر تھوڑا پہت اپ ڈاؤن ہو سکتا ہے لیکن اتنے خرچے میں آپ کو بہت زیادہ اچھا ریزلٹ اس کا دیکھنے کو ملے گا اس پر اس کا نہیں کرنا ہے دوستو سائیڈ ایفیکٹ اس کے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور جن نے کسانوں نے یوج بھی کیا ہے تو ان کو پتا ہے ان کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ہے اس سے ریلیٹڈ اور بھی کسی بھی ٹائپ کی قویری ہے فٹ کری آپ یوج کرنے جا رہے ہیں کونسی فصل میں یوج کر رہے ہیں کتنے میں آپ نے پرچیج کیا کمنٹ کر کے آپ جرور بتائیں جانکاری اچھ لگی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ کسان دوستو آپ شیئر جرور کریں دھنے والد